لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی حیات کے مظاہر کے زمن میں چند علماء کے اقوال آپ سے شیئر کرتا ہوں علامہ سید محمود آلوسی جو متوفی ہیں بارہ سو ستر ہجری کے وہ لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اس امت کے ایک سے زیادہ کاملین نے آپ کی زیارت کی ہے اور آپ سے بیداری میں فیض حاصل کیا ہے شیخ سراج الدین بن الملقن نے طبقات الاولیاء میں لکھا ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی نے بیان کیا ہے کہ میں نے زہر سے پہلے حضور کی زیارت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے بیٹے تم خطاب کیوں نہیں کرتے میں نے کہا یا رسول اللہ میں عجمی شخص ہوں فسحہ بغداد کے سامنے کیسے کلام کروں آپ نے فرمایا اپنا مو کھولو میں نے اپنا مو کھولا تو آپ نے اس میں سات مرتبہ لعاب دہن ڈالا اور آپ نے فرمایا لوگوں سے کلام کرو اور انہیں حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ اپنے رب کے دین کی دعوت دو کہتے ہیں پھر میں زہر کی نماز پڑھ کر لوگوں کے سامنے بیٹھ گیا میرے پاس بہت سارے لوگ آئے اور مجھ پر کلام ملتبس ہو گیا پھر میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہو کی زیارت کی جو میرے سامنے مجلس میں کھڑے ہوئے تھے آپ نے مجھ سے فرمایا اے میرے بیٹے کلام کیوں نہیں کرتے میں نے کہا اے میرے والد گرامی مجھ پر کلام ملتبس ہو گیا آپ نے فرمایا اپنا مو کھولو میں نے مو کھولا تو آپ نے میرے مو میں چھے مرتبہ دعا بے دہن ڈالا میں نے کہا آپ نے سات بار مکمل نہیں کیا حضرت علی نے فرمایا حضور کے عدب کی وجہ سے پھر وہ مجھ سے غائب ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ اسی طرح اس کو شیخ سراج الدین نے لکھا ہے کہ شیخ خلیفہ بن موسیٰ النہر ملکی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند اور بیداری میں بکسرت زیارت کرتے تھے انہوں نے حضور سے نیند اور بیداری میں اکثر افعال حاصل کیے اور ایک بار انہوں نے ایک رات میں آپ کی سترہ مرتبہ زیارت کی ان باریوں میں سے ایک بار میں آپ نے فرمایا اے خلیفہ میری زیارت کے لیے بے قرار نہ ہوا کر کیونکہ بہت سے اولیاء میری زیارت کی حسرت میں فوت ہو گئے اور شیخ تاج الدین بن عطا اللہ نے لطائف المنن میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے شیخ عب العباسی مرسی سے کہا اپنے اس حادثے میرے ساتھ مسافحہ کیجئے انہوں نے کہا میں نے اس حادثے حضور کے سوا اور کسی سے مسافحہ نہیں کیا اور شیخ مرسی نے کہا اگر حضور پلگ چھپکنے کی مقدار بھی میری نظروں سے اوجل ہوں تو میں اپنے آپ کو مسلمان شمار نہیں کرتا اس قول کی مثل اور بہت سارے علماء اور علیاء سے منقول ہیں باکسرت متقدمین اور متاخرین سے منقول ہے کہ انہوں نے حضور کی نیند میں زیارت کی اور اس کے بعد بیداری میں زیارت کی اور انہوں نے اس حدیث کی تصدیق کی اور جن چیزوں کے متعلق وہ تشویش رکھتے تھے انہوں نے حضور سے ان کے بارے میں سوال کیا تو حضور نے ان کو وہ مسئلہ اس طرح بیان کیا جس سے ان کی تشویش اور پریشانی دور ہو گئی علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رؤیت کے سلسلے میں تمام حدیث آثار اور نقول ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جسم اور روح کے ساتھ زندہ ہیں اور آپ اطراف عرض میں جب چاہیں جہاں چاہیں تصرف کرتے ہیں اور تشریف لے جاتے ہیں اور عالمِ ملکوت میں آپ اپنی ازحیت کے ساتھ ہیں جس حیت میں آپ وفات سے پہلے تھے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور آپ آنکھوں سے اسی طرح غائب ہیں جس طرح فرشتے غائب ہیں بلکہ وہ اپنے اجسام کے ساتھ زندہ ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کے عزاز اور اکرام کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی اور حضور کے درمیان جو ہجابات ہیں ان کو اٹھا دیتا ہے اور وہ حضور کو اس حیت پر دیکھتا ہے جس سے کوئی چیز معنی نہیں ہے اور جس میں مثالی کی تخصیص کا کوئی باعث نہیں ہے تو اللہ سیوتی کا کلام تو یہاں تک ہے بارہ اللہ سیوتی کا تمام انبیاء کے متعلق یہی موقف ہے انہوں نے کہا کہ انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں اور وفات کے بعد ان کی روحیں لوٹا دی گئی اور ان کو قبروں سے نکلنے اور تمام علوی اور صفلی ملکوت میں تصرف کرنے کی اجازت دی گئی اپنے اس موقف پر اللہ سیوتی نے بکسرت احادیث سے استشاعت کیا ہے صحیح یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور جب چاہیں جہاں چاہیں روح زمین میں تشریف لے جاتے ہیں اور تصرف کرتے ہیں لامہ علوسی لکھتے ہیں کہ میرا ذن غالب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بسر سے اس طرح نہیں ہوتی جس طرح ہم دوسرے متعارف چیزوں کو دیکھتے ہیں یہ ایک حالت برزخی اور عمر وجدانی ہے اس کو مکمل طور پر وہی جان سکتا ہے جس کو اللہ نے اس نعمت سے نوازا ہے اور چونکہ یہ رویت رویت بسری کے بہت زیادہ مشابہ ہوتی ہے اس لیے دیکھنے والا یہ گمان کرتا ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے اس طرح دیکھا ہے جیسے وہ متعارف چیزیں دیکھتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے یہ رویت قلبی ہے جو رویت بسری سے بہت زیادہ مشابہ ہے جو شخص حضور کی زیارت کرتا ہے یا تو وہ آپ کی روح کو دیکھتا ہے یا صورت مریعہ میں یعنی انسانی پیکر میں ظاہر ہوتی ہے اور اس روح کا تعلق آپ کے جسم اثر کے ساتھ قائم رہتا ہے جو آپ کی قبر انور میں موجود ہے جیسا کہ حضرت جبرائیل حضرت دہیہ قلبی کی صورت میں یا کسی اور صورت میں آتے تھے اس کے باوجود صدرت المنتحہ پر موجود ہوتے تھے یا زیارت کرنے والا شخص حضور کے جسم مثالی کو دیکھتا ہے جس کے ساتھ حضور کی روح مقدس متعلق ہوتی ہے اور جسم مثالی کے تعدد سے کوئی چیز معنی نہیں ہوتی ہو سکتا ہے کہ آپ کے بہت سے اجسام مثالیہ ہوں اور بیق وقت بہت سے لوگ آپ کی زیارت کریں اور ان اجسام مثالیہ میں سے ہر ہر جسم کے ساتھ آپ کی روح کریم متعلق ہو اس کی نظیر یہ ہے جیسے انسان کی ایک روح اس کے بدن کے ہر ہر عز کے ساتھ متعلق ہوتی ہے علامہ شیخ ابو العباس تبخی ان کا ایک قول آتا ہے جس کی توجیہ اس بیان سے یوں ہو جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آسمان زمین عرش اور کرسی سب جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آ رہے تھے یعنی ہر جگہ آپ کا جسم پہ مثالی تھا اور آپ کی روح کا اس سے تعلق تھا اور یہ شکال بھی حل ہو جاتا ہے کہ متعدد دیکھنے والوں نے حضور کو ایک معین وقت میں مختلف وقابات پر دیکھا یعنی انہوں نے آپ کے اجساد مثالیہ دیکھے جن کے ساتھ آپ کی روح متعلق تھی پھر قبر میں انبیاء علیہ السلام کو جو حیات حاصل ہوتی ہے ہر چند کی اس حیات پر وہ امور مرتب ہوتے ہیں جو دنیا میں مرتب ہوتے ہیں مثلا وہ نماز پڑھتے ہیں آزان اور رقامت پڑھتے ہیں جو سلام سنتے ہیں اس کا جواب دیتے ہیں اور اس کی مثل دوسرے امور ہیں لیکن اس حیات میں وہ تمام امور مرتب نہیں ہوتے جو دنیا کی معرفت حیات میں مرتب ہوتے ہیں اور اس حیات کو اور شخص محسوس کر سکتا ہے نہ اس کا ادراک کر سکتا ہے اور اگر بالفرض تمام انبیاء علیہ السلام کی قبریں منکشف ہو جائیں تو عام لوگ قبروں میں انبیاء علیہ السلام کو اسی طرح دیکھیں گے جس طرح باقی ان اجسام کو دیکھتے ہیں جن کو زمین نہیں کھاتی ورنہ حدیث میں تعرض لازم آئے گا کیونکہ حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ انبیاء علیہ السلام قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور مسند ابو یعلا میں حدیث مرفوع ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کو مصر میں منتقل کیا تو یہ تمام تفصیلات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی یہ کتاب کا حوالہ دیتا ہوں روح المعانی اس کا جز نمبر بائیس صفحہ نمبر ففٹی ون سے ففٹی فائف تک یہ بیروت سے شائع ہوئی ہے دار الفکر سے اچھا ہم کیونکہ اس پر بات کر رہی رہے ہیں تو فیض الباری کی ایک عبارت آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو انور شاہ کاشمیری کی ہے جو متوفی ہیں تیرہ سو باون ہجری اور ان کا تعلق علماء دیوبند سے ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک حضور کی بیداری میں زیارت کرنا ممکن ہے تو علماء دیوبند کا موقف بھی آپ کے سامنے آ جائے گا ہم اہل سنت والجماعت کا تو آ گیا ہے دیوبند کا بھی آ جائے گا تو وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیداری میں زیارت کرنا ممکن ہے جس شخص کو اللہ تعالی یہ نعمت عطا کرے کس کو زیارت ہو جاتی ہے کیونکہ منقول ہے کہ علامہ سیوتی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بائیز مرتبہ بیداری میں زیارت کی ہے علامہ عبدالوحاب شعرانی کہ انہوں نے خود علامہ سیوتی کی حوالے سے لکھا ہے کہ میں نے پچھتر مرتبہ بیداری میں زیارت کی ہے بالمشافہ ملاقات کی ہے تو میزان و شریعت الكبرہ میں بڑی تفصیلات آتی ہے لیکن انور شاہ کاشمیری کی جو فیض الباری میں جو عبارت آتی ہے جلد نمبر ایک صفحہ دو سو چار میں اس میں بائیس کا ذکر ہے لیکن علامہ عبدالوحاب شعرانی نے جو خود علامہ سیوتی کی حوالے سے لکھا ہے اس میں پچھتر بار کا ذکر ہے میزان و شریعت الكبرہ میں اچھا بارال وہ لکھتے ہیں انور شاہ کاشمیری صاحب اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعض حدیث کے متعلق سوال کیا علامہ سیوتی نے اور حضور نے تصحیح کے بعد ان کو صحیح قرار دیا تو وہ لوگ جو علامہ سیوتی پر کلام کرتے ہیں وہی بات ہے نا جس کو بات سمجھ میں آتی نہیں وہی پھر کلام کرتا ہے یا اس کو کوئی بیعر ہوتا ہے کہ جس شخص کا عالم یہ ہو کہ حضور سے حدیث مبارکہ کی تصحیح کراتا ہو کہ حضور یہ آپ ہی کا قول ہے حضور یہ آپ ہی کا قول ہے پھر اس کے اوپر کلام کرتے ہیں کہ جی وہ تو جی انہوں نے تو ایسے ویسے یہ وہ ہے اپنی کتابوں میں ڈال دیا ہے خدا کا خوف کرو یار اتنا بڑا عالم ہے امام ہے اس پر زبان درازی کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی اللہ اکبر اللہ اکبر علم کی کمی ہے اور کیا کہہ سکتے ہیں اور ساتھ عدب تو ہے ہی نہیں جہا عدب ہو ہی نہ اور علم بھی نہ ہو تو پھر جہالت کا دور دورہ ہوتا ہے پھر لوگ اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں بے علم ہو کے باتیں لکھتے ہیں اور اپنے بلے میں کچھ نہیں ہوتا جن علماء پہ تکیہ کر کے بیٹھتے ہیں ان علماء کا اپنا علم امام سیوتی کے علم کے منبے سے نکلا ہوتا ہے اس پر پہلے بھی میں نے بات کی ہے بہرحال تو انور شاہ کاشمیری پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ امام شارانی نے بھی یہی کہا ہے کہ امام سیوتی نے جو یہ زیارت کی ہے تو امام شارانی جو ہے ان کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ انہوں نے بھی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری میں زیارت کی ہے اور آٹھ رفقہ کے ساتھ آپ سے صحیح بخاری پڑھی امام شارانی نے ان میں سے ہر ایک کا نام بھی لیا اور پھر وہ مسلم شریف کی حدیث بھی موجود ہے کہ حضور کا فرمان ہے کہ جس نے مجھے نیند میں دیکھا وہ ان قریب مجھے بیداری میں دیکھے گا میں نے آپ سے ایک بچے کا ذکر کیا تھا کہ حضور نے اس بچے کے باپ سے کہا کہ تو جب جنت میں داخل ہوگا تو جس جنت کے دروازے سے چاہے داخل ہو وہاں پر اپنے بچے کو پائے گا تو ملہ علی قاری نے اس میں جو اس کی تعویل بیان کی تھی کہ بطور خرق عادت یہ اجساد جسم جو ہے نا اس کے وہ متعدد ہوں گے جو بچہ بیق وقت کئی دروازوں پر پہنجود ہوگا اور ملہ علی قاری جو ہے مرقات ہی میں جلد نمبر چار صفحہ نمبر تھرٹی ون پر یہ پچھلی والی عبارت تو ایک سو نو پر ہے نا پیج تھرٹی ون پر لکھتے ہیں کہ جب اولیاء اللہ کے لیے زمین لپیٹ دی جاتی ہے تو ان کے لیے بھی ایسی اجساد مثالیہ کا تعدد بیعید نہیں ہے جو آن واحد میں مختلف مقامات پر موجود ہوتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس پر بھی تھوڑی بات کریں گے کہ انبیاء اور اولیاء کا آن واحد میں متعدد جگہوں پر موجود ہونا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں